نمشکر مطروں آپ کا ڈاکٹر آلوک چانٹیا اے آئی آئی آئر اور انڈی آف چینل پر سواگت ہے آج بات کرتے ہیں ایک اس وششت استطیقی جس میں کیا یوٹیوب پر ویڈیو سرف اس لئے بنائی جانے چاہیے کہ ہمیں لائک کتے ملتے ہیں ہمارا منتائزیشن میں کتنا دخل ہو جائے گا یا واسطوک ان باتوں پر بات کرنی چاہیے جس میں جیسا کہ میں نے ابھی پچھلا ویڈیو بھی بنایا تھا کہ آج منوش کے پاس سب کچھ ہے پر اس کے پاس منوش نہیں ہے اور اسی پر ہم کچھ ویچار دھاراؤں پر آج یہ بات کرتے ہیں کہ مانوتا جسے دنیا کے سبھی دھرموں میں پریبھاشت کیا گیا ہے ہیومینٹی کہہ کر ہمارے دھرم میں اسے پروپکار کہہ کر مانوتا اور پروپکار کہہ کر بتایا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ پروپکارائے فلنتی ورکھا پروپکارائے وہنتی ندیا پروپکارائے دوہنتی گاوہ پروپکارائے تھرم ادم شریرم مطلب پروپکار کے لیے ورکھ پیڑ پھل دیتے ہیں پروپکار کے لیے ندیاں بہتی ہیں پروپکار کے لیے گائے دودھ دیتی اور پروپکار کے لیے ہی یہ ہمارا شریر ہے کہنے کا تات پریہ ہے کہ یہ شریر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ہے لیکن کیا یہ بات ست ہے اور اس بات کا انبھو میں ورطمائن میں اس لئے کر پا رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسی چکتسیہ اسٹھتیاں میں نے دیکھی ہیں جس پر مجھے لگا کہ مانوطہ واسطوں میں کیا ہے اور مانوطہ کا دھرم سے سمبند کیا ہے اس پر ایک وچار آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے بچپن سے آپ نے یہ کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک بار دو مطر تیر تھی آترا کے لئے جا رہے تھے یوروشلم یوروشلم جاننے کے راستے میں ایک مطر کو یا دکھائی دیا کہ ایک راستے میں گریب آدمی مل گیا جو بیمار تھا تو اس نے یوروشلم جاننے کے بجائے اس بیمار آدمی کے لئے رکنا اچت سمجھا اور دوسرا مطر ہی یوروشلم چلا گیا لیکن جب وہاں پر وہاں چرچ میں پہنچتا ہے اور چرچ میں وہاں کھڑے ہو کر پوجا کرنا چاہتا ہے اپنی پریئر آفر کرتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا دوسرا مطر عیسیٰ کے بغل میں کھڑا ہے اور وہاں یہاں سکچہ دی گئی کہ کسی بھی دھرم سے بڑی مانوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم بھارتیے سنسکرتی اور بھارتیے دھرم کی بات کریں تو یہاں کہا جاتا ہے ہوئی ہیں وہی جو رام رچی راکھا مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رام ہی کر رہا ہے رام کا تات پر یہاں پر صرف عیدیہ کے رام نہیں ہے وہاں پرم پتا ہے وہاں سنکرہ چار کا دویت واد ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم جس مول تک تو سے اس کے انش کے روپ میں اس پرتوی پر آئے ہیں تو اس انش کے روپ میں جب بھی ہمیں کوئی دکت ہوگی تو اس کا نردھارن وہاں پرم پتا کرے گا اس لیے کوئی بھی سمسیا کوئی بھی پتی ہو تو آپ کو اس بھگوان پر وشواس رکھنا چاہیے لیکن کیا صرف بھگوان پر وشواس رکھنے سے کسی وقتی کی پونتیا بھی پتی دور ہو سکتی ہے یا بھی ایک ویچارنی یہ پرشن ہے کیونکہ ہمارے کہاں اگر ہم ورطمان میں دیکھیں تو مطورہ کے ایک آج کل بہت چرچت سادو مہاراج یہ کہتے ہیں ابھی ان کے پاس ایک ماں کینسر کے بچے کو لے کے گئی تو انہوں نے اس بچے کے لئے کہا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا پراربد ہے یہ پورو جن میں اس کا پرینام ہے کیا یہ کہہ کر مہاتمہ جی نے اپنے کسی یوگ اور منتر تنتر سے اپنے کو تو سرکچت کر لیا لیکن کیا یہ کہہ کر مانوتہ کی پریبھاشہ میں ہم صحیح کھرے اتر رہے ہیں کیا یہ کہہ دینا کہ پورو جن کا پرینام ہے یا اچھتکار ہے اور اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر فون کیا کہ مجھے کچھ یونٹ بلٹ کی ضرورت ہے اور واسطوں میں ضرورت ہے یا جھوٹ بھی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی جب پہلا فون میں نے جن کو کیا تو انہوں نے بتایا میں اہدھیا کی نگری رام چنجی کے ہاں جا رہا ہوں تو میں نے ان سے بتایا کہ ایسی سمجھتیا ہے مجھے بلٹ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلٹ کا آریزمنٹ دیکھتا ہوں لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مانوتہ اور اہدھیا کے بیچ میں کیا تارتم میں ہے میں نے ایک دوسرا فون کیا اور اس فون پر ان کی پتنی دوارا فون اٹھایا گیا کیونکہ میں نے ان کو پورب میں میسج کیا تھا کہ مجھے رکت تتکال ضرورت ہے تو اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا پوچھا کیا ان کی پتنی نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آج وہ کام پر چلے گئے ہیں اور اپنا فون گھر پر ہی ٹھوٹ گیا ہے اچھا جب وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گی تیسرا فون میں نے ایک محلہ کو کیا جنہوں نے مجھ سے دو دن پور بھی کہا تھا کہ اگر کہیں رکت کی ضرورت پڑے گی تو مجھے بتائے گا لیکن آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کو ماسک دھرم شروع ہو چکا ہے لیکن میں نے ان سے جیسے کہا انہوں نے تتکال پوچھا کہ مجھے کب پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو ایم سی سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں رکت دان کرنا اچھت نہیں تو انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے رکت مانوتا زیادہ ضروری ہے چوتھے ویکٹی کو میں نے پھون کیا وہ پوجا کر کے اٹھے تھے نہا کر نکلے تھے سوری اور پوجا کرنے جا رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ ایسے سی بات ہے اور مجھے رکت چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں اور اس کے بعد سے جب میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں انہوں نے لگاتار اس بات کا پریاس کیا کہ رکت کہاں سے مل سکتا ہے انہوں نے ڈونر بھی کھوچ کر مجھے بتایا ہے ابھی ابھی انہوں نے فون کر کے کہا کہ ایک ڈونر بھی مل گیا ہے یہاں تک کی ایکچینج میں بھی رکت کیا پربند انہوں نے کر دیا وہیں پتہ کارتہ سے جڑے ایک وقتی کو جو سماج کی باتیں رکھتے ہیں ان کو بھی میں نے فون کیا اور ان سے میں نے کہا کہ مجھے رکت کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھ سے ترند کہا رکت کی ضرورت ہے اچھا دیکھیں میں بات کرتا ہوں ڈالتا ہوں کچھ لوگوں کو بتاتا ہوں اور دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو سوچت کرتا ہوں اس کے بعد ایک انجیو چلانے والے اور ہر پندرہ دن پر سوشل میڈیا پہ لکھنے والے کی رکت دان سویر وہ لگا رہے ہیں میں نے ان کو سوچ نہ دلوائی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے گروپ میں ڈال دیا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر رکت دینا چاہے گا تو پھر میں بتاؤں گا اور اس کو کہنے میں اس سے پور بھی وہ ہمیشہ جب بھی رکت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس واقعی کو ضرور کہتے ہیں اور کچھ ایسے استحتیتیاں پیدا ہوتی ہیں کہ رکت لبض نہیں ہو پاتا ان کے دوارہ ایک وقتی جو کبھی بھی لائم لائٹ میں نہیں رہنا چاہتے اور شیئر اور مارکٹ کی دنیا سے جڑے ہیں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے بھی رکت دان کرنے کے لیے تورنت آ گیا ہے اور لیکن ان کا ہیموگلوین شارٹ نکل گیا یہ ساری باتیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان ساری باتوں میں آپ آقلن کر کے دیکھئے کہ یہ واسطوک دھارمیگ وقتی کون ہے واسطوک مانوتا کی پریبھاشا کون سمجھ رہا ہے کیا ہم مانوتا کی پریبھاشا سے بہت دور نکل گئے ہیں کل میں نے ایک وقتی سے جب اس کے بارے میں بات کیا تو انہوں نے کہا رہے تمہارے پاس تو human capital بہت زیادہ ہے تمہیں رکت کی تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی اور انہوں نے اس بات کو ہی نہیں سامنے آنے دیا کہ ماستوں میں میں کیا چاہتا ہوں میں رکت چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں اور وہ بھی بھگوان کے بہت بڑے بھکت ہیں دھرم کے نام پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے ان کرتویوں کے پرکاش میں سب کچھ میرے ہی کندے پر ڈال دیا کہ یہ رکت کا آپ کا وشہ ہے کل ملا کر میں صرف اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کے سامنے ایک پرشن رکھ رہا ہوں کی مانوتا ہے کیا پروکار ہے کیا دھرم ہے کیا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دھرم چھترے کرو چھترے بھگوات گیتہ میں آپ نے پڑھا ہے اور دھرم ہے کیا جیسے پانی کا دھرم ہے شیطلتہ اگنی کا ہے تاپ ایسے مانوں کا جو مانوتا دھرم ہے پوجا کرنا دھرم نہیں ہے دھرم ہے مانوں کا مانوں رہ جانا کیا اس مانوتا کے لیے کار کیا جانا آوشک ہے یا مندر جانا آوشک ہے جب آپ کسی کو رکت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی بھوش میں کسی سے رکت نہیں مانگنا چاہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر نیای کی ستھاپ نہ ہوگی لیکن کیا مانوتا یہ کہتی ہے مانوتا تو یہ کہتی ہے تے کا جانے پیر پر آئی جا کے پیر نہ پڑے بیوائیں تو جب تک آپ کو درد نہیں ہوگا تب تک آپ کسی کا درد سمجھ نہیں پائیں گے یہی کارانے کی جب رکت کی ضرورت بڑتی ہے تو زیادہ تر لوگ اس ویتھا کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس سمیں کسی کا جیون کتنے خطرے میں ہیں میں جس ویکتی کے لئے رکت کی سب سے مانگ کر رہا تھا ان کا ہیمو گلووین ساڑے تین چار پہنچ گیا میرے بہت پریے ویکتی لیکن وہیں رحمداز جی کہتے ہیں رحمد وپدا ہوں بھلی جو تھوڑے دن ہوئے ہت انہت یا جگت میں جان پر ہے سب کوئے لیکن کیا اس سے کسی کے اچھے برے ہونے نزدیک کو دور ہونے کو جانا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کی سمجھیا ہو کوئی خون دینے سے ڈر جاتا ہو کسی کو ہیپیٹائٹیس ہو کسی کو شگر ہو کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جس میں رکت نہ دیا جا سکتا ہو یا اس کا ہیمو گلووین شالٹ ہو تو ایسے میں کیا وپدا جو کہی گئی ہے کہ میرے ساتھ یہ وپتی چل رہی ہے اس میں کیا واسطوں میں میں کسی ویکتی کا آنکلن کر سکتا ہوں کہ وہ واسطوں میں پروپکاری ہے کی نہیں مانوتا اس میں ہے کی نہیں کیا میری وپتی سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کون میرا ہے کون پر آیا ہے شاید نہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھرم میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ منو ویجیانی کستر پر اور بھاؤناتما کستر پر کہی گئی ہیں لیکن ویجیانی کستر پر اگر آپ کو تکتیوں کی زانکاری ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو ویکتی بھی منع کر رہا ہے وہاں ویکتی رکت دینے سے ڈر رہا ہے اس کا ہیمو گلووین کم ہے اس کو پی لیا ہو چکا ہے اس کو جوئنڈ اس کو ہیپیٹائٹس ہے اس کو دوسری کوئی ایسی بیماری ہے اسے ہائی بلڈ پیشر ہے اس کا ہیمو گلووین بہت کم ہے ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں آپ رکت دان یا اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں یہ بات پھر بھی رہ جاتی ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے ہیں تو آپ آپ نے کسی ویکتی کی جان بچانے کے لیے کتنے پریاس کی ہیں یا سب سے مہتپون پرشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی پریشتتیاں ایسی نہیں آپ رکت نہیں دے سکتے لیکن آپ سویم کس پریشتتی میں دوسرے کے جیون کے لیے پریاس کر سکتے ہیں کیا رام کی نگری جاتے سمیں آپ واسطوں میں اس پریاس کو محسوس کر پا رہے ہیں کہ رام کے درشن کرتے سمیں آپ کو یہ لگے گا کہ ایک ویکتی جو جیون مرتب سے لڑا رہا تھا میں اس کو رکت دلا پایا نہیں دلا پایا اگر یہ بات آپ کے اندر گونجتی رہے گی تو آپ میں منوشتہ زندہ ہے میرے حساب سے ان سب میں صرف وہ محلہ جس کا معاصق دھرم پرارمب ہو چکا پھر بھی وہ تتکال رکت دان کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور بھی کچھ دیر میں وہ آ بھی رہی ہے رکت دان کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں آ کر تمام پرشوں کے بیچ میں محلہ پھر بہت آگے دکھائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے دھرم کی پریباشہ وہ زیادہ سمجھتی ہے مانوتہ وہ سمجھتی ہے درد وہ سمجھتی ہے ہو سکتا ہے یا میرا چونکہ میں پوروہ گرہ سے گرسیت ہو سکتا ہوں کیونکہ میری ضرورت ہے لیکن آپ شکتہ اس بات کی ہے کہ اس کا آقلن کریں کہ جب درد میں کوئی آپ کو آواز دیتا ہے اور آپ اس آواز کو انسونا کر دیتے ہیں تو کیا آپ کسی دھرم کو جی رہے ہوتے ہیں کیا آپ مانوتہ کو جی رہے ہوتے ہیں اور واسطوں میں کیا کسی درد میں کسی کو چھوڑ دیا دینا ہی ہمارا دھرم ہے اور یہ مان لینا ہے کہ ہوئی ہیں وہی جو رام رچی راکھا یا پھر یوروسولم جاتے ہوئے ان دو دوستوں کی طرح اس پریشان آدمی کے لیے رک جانا دھرم ہے ویسے تو کہا بھی گیا ہے کہ سب سے بڑی پوجہ مانو کہ اپنے کسٹ میں جینے کے جو لوگ کسٹ میں ان کے لیے جینا ہی سب سے بڑا دھرم ہے اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہوئے اور آپ کے سامنے کوئی بھوکھا جائے اسے کھانا کھلانا سب سے بڑا دھرم ہے جس کے پاس ابھاؤ ہے اس کو کچھ دے دینا دھرم ہے تو نشطی طرح سے ہمارے کہاں کے بھی دھرم میں یہ باتیں کہی گئی ہیں لیکن یہ باتیں کہانی تک کیوں رہ گئیں یتھارتر کے دھراتل پر ہم مانو ہونے سے کیوں دور ہو گئے کیا مانو ہونے کی اس دوری کے کاران ہی بھومنڈلی کرن میں کھون کا ویوسائے بڑھ گیا بازاری کرن بڑھ گیا اور ہم کھون بیچنے کی اور بڑھ گئے کھون خریدنے کے لیے بڑھ گئے کیونکہ کہیں کوئی آدمی مانوتہ بھول گیا کہیں کوئی آدمی پروپکار بھول گیا اس پر ویچار کریے اور میرا گیان سموردھن کریے میں نے یہ ویڈیو اس لئے نہیں بنایا ہے کہ اس ویڈیو سے میں آپ کو کچھ بتاؤں بلکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ واسطوں میں دھرم کیا ہے واسطوں میں مانوتہ کیا ہے اگر مطورہ میں بیٹھا ایک ویکتی چندن کا لیپ لگائے پیلے وستر پہن کے کہہ رہا ہے کینسر والے بچے سے ٹھیک ہے یہ اس کا پراربت ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ مانوتہ کی کون پریباشہ ہے یہ دھرم کی کون سی پریباشہ ہے اگر آپ مانو ویڈیانک روپ سے اس سے سنتوش بھی نہیں دے سکتے کہتے ہیں پریم سے رکھا ہوا اس پرش بھی آدمی کو بہت شانتی پردان کرتا ہے ویڈیان بھی کہتا ہے اے سی ٹی اچھ ہارمون کا اسطر اگر سامان نہیں ہو تو تناؤں بھی کم ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اپنی بیماری کم لگنے لگتی ہے ایسے میں وہ سادھو جن کے بہت ویڈیو جاری ہوتے ہیں اگر ایک اچھی بات اس بچے سے کر لیتے تو شاید اس کینسر سے پیورید بچے کے جیون میں مانوتہ کا کچھ ورشہ ہو جاتی لیکن پھر بھی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان سب کے بیچ میں مانوتہ ہے کیا دھرم ہے کیا اور ہم منوش کیوں ہیں ہم homo sapiens sapiens کیوں ہیں مانو کی سنسکرتی کا اردھ کیا ہے ایک کتہ بھی دوسرے کتے کے گھاو کو چاٹ کر اس کی مکھیاں اڑا دیتا ہے پر ہمیں کیوں گھنانے لگے ہم مانو کیوں نہیں بن پائے ہم یہ مان کر کہ بھگوان نے جس کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا پور جن نے اس نے ککرم کی ہوں گے اس لئے ایسا ہے یہ کہہ کر ہم اپنے دائتیوں سے کیوں بچنے لگے ہم کیوں نہیں رکے اور مانو بن کر مانوتہ کے پرہری بنے اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے اسے دور تک لے جائیے کیونکہ میں یہ ویڈیو اپنی پیڑا میں بنا رہا ہوں اس لئے کہ آپ مجھے بتا سکیں کہ سچ کیا ہے اس لئے تاکہ آپ لوگ چانٹیا کہ وہ یوٹیوب پر ویڈیو ہی بناتا نہ رہ جائے اس کا بھی گھان بڑھے وہ بھی سمجھ سکیں کہ واسطوں میں سنسکرتی کو پڑھنے والے ویکتی کو سنسکرتی سمجھنے کی قتی آوشکتا ہے نمشکار